عید ہماری کیسے کم مکمل ہو سکتی ہے جب ہماری قوم کی باہمت بیٹیاں ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں عید منانے کے لیے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود نہ ہوں آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں شی از اکانسٹنٹ سورس آف انسپیریشن اینرڈی بہت ساری ان خواتین کے لیے نوٹ صرف خواتین ملکن مرد حجات کے لیے بھی جو کہ اپنی اپنی فیل میں اپنی اپنی ریسپیکٹی فیلز میں کام کر رہے ہیں اور جب ان کو دیکھتے ہیں جتنے بھی مشکل حالات ہو یہ میشہ آتی ہیں میڈیا کو بھی فیس کرتی ہیں اور پھر اب باقی اپنے فرائز کے ساتھ سر انجام دے رہی ہوئی جی بلا شبہ اور اگر ہم برطانوی معاشرے کی بات کریں تو وہاں پر مارگرٹ تھیچر کو آئرن لیڈی کے نام سے پکارا جاتا تھا ان کو یہ لقب دیا جاتا تھا اور پاکستان کے معاشرے میں بات کریں ابھی ناپیٹون بھی خاتون تھی جے بالکل اور شہر قائد کراچی کی بات کریں اور کراچی ملی پاکستان بھی ہے اور یہاں پر ایک ہسپٹل میں جہاں پر آپ کو دہشتگردی کا اگر کوئی معاملہ ہوا ہے اس صورت میں اگر آپ کے پاس لوگ لائے جا رہے ہیں ان کو دیکھنا پھر اس کے بعد کوئی اور آفت آئی ہو کرونا وائرس کے بعد جو پینڈیمک پھیلا اس میں آپ کس طریقے سے جوان مردی سے آپ نے تمام تر چیزوں کا سامنا کیا اور آپ ڈٹی رہیں اور آپ کا نام گلوبر ہیروز کی فہرس میں بھی شامل کیا گیا چونکہ خود چاہے اور جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں بہت سارے ان کے لیے دعائیں دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ان کے لیے بات کریں ڈاکٹر سیمی جمالی ہمارتا سٹوڈیوز میں موجود ہیں سلام علیکم جی سلام علیکم جی اید موبارک اچھا یہ بتائیے کہ یہ موقع بل جاتا ہے اید بنانے کا بلکل جی یہ تو ایسا تہوار ہے کہ یہ سب کو بل جل کے منانا چاہیے گو کہ اس دفعہ بھی کووٹ کی مشکلات تو ہم سے دور نہیں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ہم اید تو بلکل بنائیں گے سہی اچھا یوزیلی آپ اید کیسے مناتی ہیں میں تو خیر آپ کو جب بھی دیکھتی ہو یا سو ویل جس پاکستان کی چند خواتین میں سے آپ ہیں جو کہ ہر موقع تہوار پہ دیکھا جاتا مناسکل سری تیار ہوتی ہیں بہت اچھے تیار ہوتی ہیں ٹائم بل جاتا آپ کو شاپنگ کا بس کر لیتی ہوں تھوڑی بہت تو کری لیتی ہوں it's nice مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے جو آپ پہنتے ہیں it makes you very happy so it has always kept me very happy اور میرے خواہد سے اشتاق اگر ہم ہسپیڈلز وغیرہ میں جائیں ہم دیکھنی کہ ڈاکٹرز تھی ہیں وہ بھی اچھی تیار ہوں تو ان کو دیکھ کے بھی بڑی اچھی وائبز آتی ہے اگر ہم تو بیمار حال نہیں اگر ہمیں ڈاکٹر بھی بیمار حال لگے تو کیا حال ہوگا مریضوں کا میرے خیال میں تو اچھی طرح تیار ہوں it's very nice it gives you بہت اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے اور خود مریض کو بھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے ہمیں خود کو بھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے اچھا ویسے یہ 24-7 ایک جوب ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ایج جیسے پرونسارت موقع پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر سے جانا پڑا ہو اکثر ہی ہوتا ہوگا اکثر ہی ہوتا رہتا ہے لیکن somehow you know گھر والے بھی ایڈریسٹ ہو گئے ہیں اس بات سے میرے بچے تو بچارے ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ بس اب ماما کا کال ہے اور ماما has gone to the hospital لیکن یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور مجھے کچھ برا نہیں لگتا ہے اس میں اس طرح کے مجھے لگتا ہے کبھی ہمارے ملک کو بھی ہماری ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھیں یہ جو پینڈیمک ہوا اس سے پہلے بھی کراچی میں تو دھڑا دھڑ بوم بلاس ہوتے رہتے تھے اتنی ایکسیڈنٹس ہوتے تھے ہر کچھ ہوتا تھا اور ہر اید کے موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے شکر ہے اللہ کا کہ آج کل نہیں ہو رہے اس طرح کے دھماکے اور اللہ کا بڑا احسان ہے بٹ یو نو اید کے موقع پر اب جیسے بکرہ اید آتی ہے تو لوگ اووریٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس مشکل ہو جاتی ہے فوٹ پوزنگ کی کیسز آ جاتے ہیں نہیں تو بکری کو زبا کرتے وقت بہت سارے انجرٹ لوگ آتے ہیں تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتی رہتے ہیں اچھے کبھی آپ مشکل کرتی ہیں دیکھیں جیسے ہماری فاجر پاکستان ہے یہ اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہ ہماری فرسٹ شیلینز ہیں ہم ان کو دیکھیں اور جب بھی بڑا موقع آتا ہے تم دیکھتے ہیں کہ اپنی دھوانوں سے دور ہوتے ہیں تمہارا سلام ہمارے ان جوانوں کو بھی جو سردو پہ ہماری ہی پازت لیکن یہ کہ جس طرح آپ نے فوج کا اگزامپل دیا تو میرا خال میں تو ہم تو ان کے ایک رتی برابر بھی ان کے جتنا کام نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں اور ان کے گھر والے کرتے ہیں وہ تو ہم اس کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں کھڑے ہوتے لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اس طفعہ ڈاکٹرز کی باری آئی ہے اور ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکل سٹاپ اور میں تو اپنے سارے ہسپٹرز کیا پورے ملک کے ڈاکٹرز کو پوری دنیا کے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس کو دراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جو کام انہوں نے استفا کر دکھایا ہے میرے خال میں دس وز ون ٹائم جس میں انہوں نے اپنی فتح مان لیا یہ آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ کام کی تو بات ہو گئی اور آبیسلی یہ اپنے فل ٹائم جاب اور مسیحی کا ایک شعبہ ہے لیکن گھر میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں شغف ہے اس سے بہت کم بہت کم مجھے زیادہ چھوٹا موٹا اور یہ کھوانی کا جانور وغیرہ نہیں میں سے بہت دور رہتی اچھا مجھے یہ بتائیں کسیم چاہتے ہوڑے دل کی بات بھی آپ سے کریں جیسے آپ کی کہانی ہمارے سامنے تھی ماشرہ سے کووٹ کے ٹائم میں خود آپ ایک بیماری سے گزر رہی تھی اور اس کے باوجود آپ نے اپنی فرائز تر انجام دیئے ایسے ہم نے دیکھا کہ لاہور میں دی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک طرف مہم دیکھنے کہ وہ بھی فائٹ بھی کری اپنے کینسل سے فائٹ کری بسے جانے باقی بھی جو اپنے فرائز تر انجام دے گی آپ کی کیا ان سے ویسے گفتب ہوئی کیونکہ آپ دونے ایک ہی ریلیٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ شیس ویری کلوس تو مای ہارت مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ جس تندہی سے انہوں نے کام کیا ہے اس وقت میں اسی طرح ہم تو اتنا نہیں کر سکیں جتنا وہ کرتی ہیں بکر اُن کے پر اور بھی بہت سارے فرائز ہیں لیکن ہمارے پاس ہسپٹل کے فرائز ہیں اور جتنا میں کر سکیں اتنا تو میں نے ڈیفنیش کی ہے ان سے میری بات بیت ہوتی رہتی ہے وہ ہمیشہ مجھے بہت ریشور کرتی رہتی ہیں اور یہ سارس سٹرنگھ فر اول افرس مجھے بتائیں جو لوگوں نے ایسو پیس کی خاص ہم نے دیکھا ہے کہ بہت خاتفے میں نہیں لائے آپ ڈاکٹرز کو کتنا بھوکتنا پڑا اس کی وجہ سے اسی وجہ سے بھوکتنا پڑا میں تو کہتی ہوں پھر اس کے بعد یہ جو ہر وقت سکینڈلز بنا دیتے ہیں کبھی ویکسین کے خلاف جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے اس کے خلاف کوئی سکینڈل بنا دیتے ہیں اور ہر وقت ایک کانسپیرسی تھیوری جو ہوتی رہتی ہے میرا خیال بلب جلال یا پتنی کیا کیا کر رہے ہیں کچھ اور میکنیٹ لگا رہے ہیں کچھ اور کریں تو میرا خیال میں یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اب پڑا لکھا دور ہے لوگوں کو سوشل میڈیا سے وہ کر دیتے ہیں کہ جی ڈسویج کر دیتے ہیں کہ آپ ویکسین نہ لگائیں اچھا اتنا عرصہ آپ نے ٹائم دے دیا اس پروفیشن کو کوئی شکوہ ایسا جو لوگوں سے ہو یا کسی چیز سے کہ لوگوں سے کیا شکوہ کرنا چھوٹا موٹا شکوہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی مینات کرنے کو اگر مینات کو مشکت ہماری تو بڑی مشکت ہوتی ہے ہر جگہ ڈاکٹرز کی اور بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑی خواری بھی ہوتی ہے لیکن پھر جب لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں تو اس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو نرسز اپنی کرتے ہیں پھر جو ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے ایت میں کوئی چاہیے ایت میرا اس وقت تو کوویٹ کا زمانہ میں سمجھتی ہوتی سوپی ضرور مینٹین کریں ہم نے بھی اتنا ڈسٹنس رکھا ہوئے تو سب لوگوں کو دسٹنس بھی رکھنا چاہیے ہم لوگ سب ویکس نیٹ لیکن میرا خیال میں دسٹنس رکھنا چاہیے اور جس شخص نے بھی ویکس نہیں لگائی ہے وہ پلیز ویکس لگا دیگی اور ہم حاضر ہیں ہم کو ویکس نیٹ کرا دیں لیکن یہ کہ اس میں کوتا ہی نہ بڑھت شکریہ بہت شکریہ آپ نے میرے شوکتنی عزت بخشی میں بہت اچھا لگ